روزے کی حالت میں احتلام ہو جانا تو اس صورت میں کیا روزہ رہے گا یا نہیں رہے گا اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم جس بارے میں آپ سے بات کرنے والے ہیں بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ انفرمیٹیو ٹاپک ہے اور ایسا مسئلہ ہے جو آج کل کی جنگ جنریشن میں لڑکوں کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ان کو علم ہونا چاہیے کہ جب ان کے ساتھ یہ کام ہو جائے تو اس کے بعد ان کو کیا کرنا ہے ان کو غسل کرنا ہے نہیں کرنا ہے یا اس صورت میں ان کا روزہ رہے گا یا نہیں رہے گا جی تو ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس سے آپ کا روزہ رہے گا یا نہیں رہے گا اور غسل کرنا ہے یا نہیں ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہے آپ نے ویڈیو کو مکمل طور پر ضرور دیکھنا ہے ویڈیو میں مزید آکے پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کروں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پڑھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کردے اور بھل آئیکن کو کلک کرنے تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سے فائدہ آٹا سکیں ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کا ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنی رائکہ ایزار کمیٹس میں ضرور کیجئے گا جی تو ناظرین آج کل کے دور میں لڑکے اور لڑکیوں فائش قسم کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس قسم کی عجیب خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ نیندے بھی ہوتے ہیں ان کو خواب تک بھی آ جاتے ہیں تو ناظرین آپ لوگوں کو اسی چیز سے متعلق بتانے والے ہوں کہ اس قسم کی خیالات سے یا اس قسم کی باتیں کر لینے سے اول تو ان چیزوں سے روزے کی حالت میں پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ روزہ صرف اور صرف بھوک پیاس کا روزہ نہیں ہوتا ہمیں ہر قسم کی غلط باتوں سے جھوٹ سے گناہ سے پرہیز کر لینی چاہیے روزے کا مطلب ہے روک چوٹ ہے جو ہر قسم کی غلط باتوں سے غلط چیزوں سے ہمیں روک چانا چاہیے لیکن اگر پھر بھی جیسے کہ کوئی شخص دن کے ٹائم پہ روزے کی حالت میں سو رہا ہوتا ہے اور اس کو عادتاً مطلب ان چیزوں کی عادت تھی ان چیزوں کو دیکھنے کی عادت تھی روزے کی حالت میں پرہیز کر بھی رہا ہوا لیکن اگر اس کو اس طرح سے کبھی کوئی خواب آ جائے یا کوئی بھی سوچ آ جائے جاگتے یا سوتے ہوئے تو اس کو احتلام ہو جائے تو اس صورت میں اس پر غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا اور روزہ رہے گا یا نہیں تو ناظرین آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیوں؟ کیونکہ روزہ ایک سمپل سی بات ہے کوئی بھی چیز اندر جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کوئی بھی چیز باہر نکلتی ہے آپ کے جسم سے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے تو یہ چیز باہر ہی نکلتی ہے اور آپ کو بغیر سوچے سمجھے ہو جاتا ہے احتلام ہونا آپ کے اپنے بس میں نہیں ہوتا ہے تو اس صورت میں ہمیں اسلام میں شریعت میں یہ چھوٹ ہے کہ اسے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے آپ کا روزہ رہتا ہے نہیں آئے کہ آپ کا روزہ بلکل ویسے ہی ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے مکمل کر سکتے ہیں جی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی انفرمیٹیو رہی ہوگی آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنی رائے کائز اور کمنٹس میں ضرور کیجئے گا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملکات ہوتی اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ